بڑھتے ہیں جی آگے بعد ذرا ایک اور اہم معاملے کی کرتے ہیں اور لمپی سکن ڈیزیز ایل ایس ڈی کی بات کرتے ہیں جو ایک بار پھر دستک دے چکی ہے جمہو کشمیر کے اندر اور اس وقت لمپی سکن بیماری کا قیر صوبہ کشمیر کے مختلف ظلوں کے اندر جاری ہے لمپی سکن ڈیزیز لگاتار بڑھ رہی ہے صوبہ کشمیر کے اندر اور جس کی وجہ سے کسان بھی اس سے بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں اور ان کی معاشی حالات بھی ابتر ہو رہی ہے اب تک تقریباً اکیس سو کیسز لمپی سکن ڈیزیز کے دیکھے گئے جو جانوروں پر ہو رہے ہیں ان میں سے تریاسی جانوروں کی موت بھی ہوئی ہے اور دو زلے اس وقت سب سے زیادہ ورسٹ ہٹ مانے جارہے ہیں ایک ساؤتھ کا پلواما اور سنٹرل کا بڑھ گام یعنی دو زلے پلواما اور بڑھ گام کے اندر سب سے زیادہ بیماری نے دستک دے دی ہے اکیس سو سے زیادہ کیسز کے سامنے آنے کی اطلاعات آ رہی ہے تریاسی کیسوں کی موت جانوروں کی موت بھی ہوئی ہے اور اس طرح سے اگر نورت کی آباد کے نے بارہ ملاک پوڑا کی ابھی تک یہاں پر اس طرح کی شدت کی بیماری کا کوئی بھی کیس سامنے نہیں آیا ہے تیزی کے ساتھ کوئی بھی بیماری سامنے نہیں آ رہی ہے لمپی سکن ڈیزی جانوروں میں لگتی ہے اسپیسلی گائی کے اندر خانش کی بیماری پیدا ہوتی ہے اور پچھلے دن ہم نے ملک کے مختلف ریاستوں کے اندر اس بیماری کو دیکھا اس کے بعد جمہو کے اندر بھی دیکھا پھر کشمیر کے اندر بھی دیکھا پھر انتظامیہ حرکت میں بھی آئی لیکن اب کی بار پھر سے خبر یہ کہ لمپی سکن ڈیزی نے صوبہ کشمیر کے اندر دستق دی ہے اور اس وقت تقریباً اکیس سو کیسز جو ہے وہ سامنے آئے اگر ہم پچھلے سال کی بات کریں اٹھارہ ہزار کے قریب کیسز سامنے آئے تھے لس ڈی کے اور ان میں تیرہ ہزار جانوروں کی موت بھی ہوئی تھی کشمیر صوبہ کی جہاں تک ہم بات کریں لمپی سکن ڈیزی یہ انفیکشن ہے وائرل ڈیزی ہے ایک سے دوسرے تک پھیلتی ہے یعنی جانور سے جانور تک لگ جاتی ہے اس لیے جانوروں کو جب بھی اس طرح کی پریشانی ہو تو انہیں الگ رکھ کر ان کا علاج کرنے کی کوشش کی جاری ہے یہ دوسرا سال ہے جب الیس ڈی نے لگاتار دستک دی ہے اور اس سے کسان اور وہ لوگ جو پوشو پالن کا کام کرتے ہیں وہ انتہائی پریشانیوں سے اس وقت دو چار ہے اعلیٰ ذراعہ کے مطابق جو انیومل ہزبنڈری کے اعلیٰ ذراعہ ہے انہوں نے اس بات کی تصدیق کیا کہ لمپی سکن ڈیزیز جو ہے وہ لگ بگ لگ بگ فیل چکی ہے دو ہزار سے زیادہ کیسز ہیں تریاسی جانوروں کی موت بھی ہوئی ہے لیکن حالات پر نظر رکھی جا رہی ہے راؤنڈ دا کانر ڈاکٹرز کو بھیجا جا رہا ہے اور جہاں جہاں پر بھی ضرورت ہے وہاں پر ضروری احکامات بھی جاری کیے جا رہے ہیں تو اس وقت کی اہم اور بڑی خبر تلوامہ بڑھگا امورسٹیٹ ایس پر انیومل ہزبنڈری ڈیپارٹمنٹ کا جو اوفیشل ریکارڈ ہے جو ذراعہ میں بتا رہے ہیں اور یہ بھی صاف کیا گیا ہے کی تیو کو تائنات کر دیا گیا ہے لیکن بڑا سوال یہ کہ اس بیماری کی وجہ سے اب تک جو کسان ہے جو اس شعبے کے ساتھ بابستہ جن کے گروہ میں چوپائیں پالے جاتے ہیں وہ کافی زیادہ پریشان ہے کہ جس طریقے سے یہ پیل رہی ہے اس طریقے سے انیومل ہزبنڈری ڈیپارٹمنٹ یا ویڈ ڈیپارٹمنٹ کا جو رول بنتا ہے وہ ابھی تک نظر نہیں آ رہا ہے بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں موسیقی